خواتین نے جہاں مردوں کے معاشرے میں ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے وہی خواتین رائٹرز نے اردو عدب کو کئی شاہکار دیئے ہیں ان خواتین نے کلم اس وقت اٹھایا جب عورت کا گھر سے نکلنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ خواتین مصنفین کی تعداد میں اضافہ تو خوب ہوا لیکن ان کا کام اپنی سینئرز کو مطمئن نہ کر سکا پہلے جب لکھا جاتا تھا کوئی چیز تخلیق کی جاتی تھی افسانہ یا ناول اس میں رائٹر کے مشاہدات ہوتے تھے تجربات ہوتے تھے سچائی ہوتی تھی اب اس سب چیز کے اندر میں شامل ہو گئی ہے آدمی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے اپنی نمائش کرتا ہے یعنی دکھنے والی ہیں خاص طور پر آج کے دور میں خواتین رائٹرز کو ان مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا جو پہلے کسی زمانے میں خواتین مصنفین کو کرنا پڑتا تھا لیکن ناکدین کے مطابق ان کا کام پھر بھی نمائی نہیں ہے پرانے زمانے کی عورت جو لکھتی تھی ایک تو یہ کہ اگر سو عورتیں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک لکھنے والی ہوگی اب آج کے دور میں اگر سو عورتیں اکھٹی بیٹھی ہوں گی تو اس میں کم از کم ساٹھ ستر لکھنے والی ہوں گی سننے والوں کا مجموع کم ہوتا جا رہا ہے آپ کسی مشاعرے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں سننے والے کم ہوتے ہیں دور حاضر کی خواتین مصنفوں کو یہ بھی گلا ہے کہ اب مصنف کی وہ قدروں قیمت نہیں رہی جو پہلے کبھی ان کا خاصہ تھی اور وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ ان کی سینئر رائٹرز کے انداز تحریر میں ایک خاص کشش تھی کمپیٹرائز زمانے میں جہاں ایک سی ڈی بی سے پچیس روپے میں دستیاب ہو وہاں اڑھائی سو روپے کی کتاب خریدنے کا رجان یقیناً بہت کم ہوگا ایسے میں اچھے پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اچھے لکھنے والے کہاں سے آئیں گے اردو عدب میں خواتین رائٹرز کا ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے لیکن بڑھتیوی مہنگائی نے کاری کی ذوکے مطالعہ پر برا اثر ڈالا ہے کیمرامین تاہر مغل کے ساتھ نادیہ بخاری وقت نیوز لاہور